جناوی یہ سبا ہے میرے سے پہلے ہریانا سرکار کے ہونے والے سب کام آپ لوگوں نے بتایا ہے لیکن ایک بات جب یہ بار بار بول رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی اسمنجسہ بنا ہوا ہے کوئی کہہ رہے تھے مکھے منتری منوہرلال کوئی کہہ رہے تھے پور مکھے منتری منوہرلال لیکن جیسے ہم نے پہلے کہا شروع میں میں اب مکھے منتری نہیں ہوں اور مجھے پور مکھے منتری بھی ماننے کی بجائے آپ اپنا منوہرلال بول رہو میں آپ کا اپنا منوہرلال ہریانا کی سیوہ کسی بھی روپ میں میرا دائی تو ہوگا ہمیشہ کرتا رہوں گا اور اس میں آدم پور بھی میرے لئے بہت مہتپورن ایک ستان ایسا بنا ہے اس کی بھی جنتہ کی سیوہ لگاتر کرتا رہوں گا اس لئے اپنے دل میں ستان بنا کر رکھنا یہی میری آپ سے اپیل ہے بھائی بہنوں باتیں بہت ہے کہنے کی لیکن پردیش کی باتیں میں اتنی نہیں کہوں گا میں تو شرف نیندر موڈی جی نے جو کچھ کیا وہ سب بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک ورنم کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیش میں چناؤ ہو رہا ہے اسی پرکار کی ریلیاں سب جگہ ہو رہی ہیں دو فیز کے چناؤ ہو گئے ہیں اور اب باقی پانچ فیز اور بچے ہیں چھٹا فیز پچیس مہید کو اپنا چناؤ ہے ہر سات دن آٹھ دن بعد لگ بگے سی ستر اسی سیٹوں کا چناؤ ہو جاتا ہے ابھی تک جو چناؤ ہوئے ہیں اس کا پرنام بہت اچھا نکلنے کے آنکڑے ہمارے پاس آ رہے ہیں تو انوان نہیں لیکن بہت اچھے آنکڑے آ رہے ہیں کانگریس بخلائی بخلائی بھاشا بول رہی ہے اور اس کے دو کارن ہیں بخلانے کے ایک کارن تو یہ ہے کہ ان کو ہار سنشت نظر آ رہی ہے کہ ہم اس بار کہیں بھی جو پہلے کہاں کڑا ان کا ہے اس سے بھی پار کرنے والے نہیں ہیں اس سے نیچے ہی رہنے والے ہیں تو ہار کی بخلات ساپ ان کے نتاؤں کے بھاشنوں میں باتچیت میں میڈیا میں سب نظر آ رہی ہے اور دوسری بخلات جو ہمیں آبھاس ہو رہا جو ان کو ہوئی ہوگی کہ انہوں نے دیش میں پچپن ساٹھ سال تک راج کیا ہے موڈی جی کے دس سال میں جتنے کام انہوں نے کر دیئے چاہتے تو وہ بھی کر سکتے تھے لیکن ان کے بس کا نہیں تھا انہوں نے نہیں کر پائے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کیا کیا کام کرنا ہے بلکہ ان کے سمجھ میں سارے جو الٹے کام ہو رہے تھے وہ موڈی جی نے آ کر کے سب ٹھیک کر دیئے یہ رام جنہوں کا مدہ پانچ سو سال پرانا وہ سلٹا نہیں سکے موڈی جی نے دس سال کے اندر وہاں بھوے رام مدر بنا دیا بھوے رام مدر بنا دیا دھارہ تین سو ستر سمیدھان کے اندر انہوں نے گھڑ دی کہاں تو ضرور تھا اس سمیں کہ بھی یہ ٹیمپریری دھارہ ہے گھستے گھستے گھس جائے گی لیکن گھسنے کے بجائے جمہو کشویر کا جو الگا وعد ہے آتنک وعد ہے اس تین سو ستر کے سکارن سے اور دبایا نہیں جا سکا موڈی جی نے اور امیر شاہ جی نے ایک چھٹکی میں تین سو ستر کو اڑا دیا کسی کا کوئی بال مہ کھا نہیں ہویا کوئی خروچ نہیں آئی شریر کے اوپر کانگریس پارٹی جس تشٹیکن کے ناتے سے جس ورگ کو اپنا ووٹ بینک مانتی تھی شاید ان کا سارا بھلا تب ہو سکتا تھا جب مسلم مہلاووں کو یہ تین طلاق جیسے کلنگ سے وہ دور کر پاتے نہیں کیا اتنے سال موڈی جی نے آتے ہی اس مسلم سواج کی مہلاووں کے خلاب دو تین طلاق کی ایک ہمیشہ تلوار لٹکی رہتی تھی ان کی مہلاووں پر اس کو دور ہٹا دیا آج مان سممان کے ساتھ مسلم مہلاویں اپنا جیون ویتیت کرتی ہیں آج نقسلواد جو دیش کے بیچو بیچ گلیارے میں تھا اور اس گلیارے کے کانے سے کبھی تو لگتا تھا کہ کہیں دیش کے پھر دو ٹکڑے نہ ہو جائے یعنی اوپر بہار سے لے کر اور نیچے کھیرل تک بیچو بیچ نقسلی گلیارہ تھا اس نقسلواد کو سمات کیا بلکہ نقسلیوں نے آتم سمرپن کر دیا سینا کے سامنے بی ایس ایف کے سامنے سی آر پی ایف کے سامنے اور بہت سرکاری بہت ہمارے جو نیتا ہیں ان نیتاؤں کے سامنے نقسلواد نے آتم سمرپن کیا کہ اب دیش ٹھیک بیچہ میں جا رہا ہے ان کے بھی کچھ تکلیف میں ہوتی تھی ان تکلیفوں کو کانگریس نے کبھی سمجھا نہیں ان کو اپیڑا یہ ہو رہی ہے کہ اب موڈی جی کے آنے کے بعد نقسلواد سمات ہو گیا آتنکواد سمات ہو گیا نورثیس کے جتنے بھی راجے ہیں وہ چاہے ناغالینڈ ہو آسام سے اوپار چاہے مانیپور ہو چاہے وہاں ترپرا ہو سکیم ہو یہ سب پردیش کبھی بھی دیش سے الگ ہونے کی بات بار بار لابتے تھے لیکن راستوواد کا پار انہوں نے پڑھا موڈی جی اور ہمارے مرشا جی بار بار وہاں گئے اور جانے کے بعد آج جیسے ہمارا باقی بھارت میں بھارتی انتہ پارٹی کا پردین تو ہے وہاں بھی یا تو ہم سرکارے بنا چکے ہیں اور یا وپکش کی بھومکہ میں ہمارے ویدھائک بن کر کے اور مکھے دھارے میں آ کر کے آج وہ اس آٹھوں پردیش اب دیش سے الگ ہونے کی کبھی سوچتے ہی نہیں ان کی الگ طرح کی تکلیفیں تھیں تو مطلو بھائیوں وہ نے اتنے کام کیے ہیں دنیا میں بھارت ورش کا ستھان نیچے سے اگر گھنے لگتے تھے تو آخری میں آتا تھا ٹیل پر آنکھیں تھک جاتی تھی بھارت ورش کا نام ڈھوٹتے دھوٹتے آج آج دعوے سے کہتے ہم کہ دنیا کی پانچ بڑی ارث ورش کا نام ہے پانچ بڑی ارث ورش کا نام ہے دیش کا دیش کی طاقت اتنی بڑی ہے چاہے وہ سینے طاقت ہو چاہے وہ انترکش طاقت ہو چاہے ہماری کوٹ نتیگی پالسی اس کی طاقت ہو آج دنیا میں کوئی بھی دیش کہیں فستا ہے کہیں اس کا سنکٹ آتا ہے تو سب سے پہلے بھارت ورش کے موڈی جی کو پدھان منتی جی کو سلا کرتے ہیں ہم اس سنکٹ میں فسیں بلو کیسے باہر نکلیں یہ موڈی جی کی طاقت بنی ہے سرمانے وشو نیتہ بن گئے آج تک بن نہیں پایا تو اس لیے آج کانگریس کے پیٹ میں مروڑے اٹھنے لازمی ہیں تڑپڑے ہیں جیسے مچھلی بن پانی تڑپتی ہے ایسے ہی تڑپن ان کی چل رہی ہے اور اس تڑپن میں وہ بہت کچھ اُلٹا سیتا بولیں گے وہ جھوٹ بولنے پر آمادہ ہو گئے ہیں کبھی کبھی تو جھوٹ اتنا اُلٹا پڑ جاتا ہے کہ لوگوں کو لگتا کہ ان کو نہ تو سنسکار ہے نہ ان کی پڑھائی ہی ہے میں اپنا بھی پکش رکھوں گا اس میں ان کی بھی بات بتاؤں گا انہوں نے کہا کہ ہم نے گریبوں کا بھلا کرنا ہے اس گریبی کے اس بات کو لے کر کے کتنا راگ لابتے ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھی ان کو لاب بھی ملتا ہے سن انیس سو ستر میں راول گاندی کے اپنی دادی ہندرا گاندی انیس سو ستر کے اندر گریبی ہٹاؤ اس نعرے کے اوپر آج بنایا تھا ہم نے آج بھی ہم کو یاد ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اس سو میں بھی گریبی ہٹاؤ کا نعرہ تھا آج بھی وہ کہتے ہیں گریبی ہٹاؤ بھائی چون سال ہو گئے اس چون سال میں بھی دس سال سے ہم ہیں میں اپنا ہکڑا بتاتا ہوں گا ہم نے دس سال میں کیا کیا لیکن اس سے پہلے کم سے کم تیس سال اس چون سال میں وہ بھی راج میں رہے ہیں اس تیس سال میں گریبی کیوں نہیں ہٹائی اور اس میں گریبی کی در بڑھی ہے مودی جی کے دس سال کا آنکڑا ہے آج نیتی آیوگ نے ایک جاری آنکڑے کے سابقے کہا ہے کہ بھارت برش کا بیس کروڑ ایسے پریوار ہیں جو بی پی ل سے اوپر آگئے ہیں جو گریبی رخصے اوپر آگئے بیس کروڑ ابھی بیس کروڑ آدمی باہر نکلے اس کا بھلا ہوا ہی مودی جی نے گریب آدمیوں کو مکان دیا مکان میں پانی دیا مکان میں بجلی دی مکان میں گیس لینڈر دیا اور اس مکان کے اندر راشن بھی دیا کہ گریب جب جاتا تھا کینسر کی پیڑا یہ ساری مودی جی دور کی ہے آج کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں گیس سلنڈر نہیں ہو گاؤں کے اور شہر کے اندر بڑا بھید یہ ہوتا تھا ہمارے گاؤں کے بھی پڑے لکھے پریوار اپنی بیٹیوں کی شادی گیا آج ہماری بہنیں چاہے وہ گاؤں میں شادی ہو شہر میں شادی ہو سب جگہ سلنڈر ملتا گاؤں کے در بجلی نہیں ہوتی تھی ہمارے بجلی منتری ابھی 4.5 سال سے بجلی منتری ہیں میرا گاؤں جگمک گاؤں اس سے پہلے صرف 500 گاؤں کے اندر اور بجلی آتی تھی 24 گھنٹے 500 گاؤں میں تو تھی لیکن آج وہی 5806 گاؤں میں 5806 گاؤں کے 24 گھنٹے بجلی ملتی ہے اب تو بہت گاؤں کے لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا کم بھیجا کرو کیوں تھوڑا بل زیادہ آتا ہے اب بل دینی کی عادت تو تھی نہیں اب 500 آوے تو بھی زیادہ لگتا ہے 300 آوے تو بھی زیادہ لگتا ہے بھائی تھوڑا سکھ چاہیے اس لیے کہ ہماری بہن بیٹیاں ہمارے بچے سکول جاتے ہیں تو بجلی کے ساتھ اپنا لیپٹوپ بھی چلاتے ہیں اپنا آئی پیڈ بھی چلاتے ہیں اپنے موبائل کو بھی چارج کرنا ہوتا ہے کہیں ٹی وی بھی دیکھنا ہوتا آج ہماری بہنوں کو مدھانی رڑکنے کی بجلی پر چلتی ہے جو چارہ کٹتے ہیں وہ بجلی پر چلتا ہے تو گھر کی آوشتہ ہوگی بجلی میں دھنیواد کرتا ہوں ہمارے بجلی منتری چودی رنجیر سنگھ جی کو کہ انہوں نے پورا فوکس کیا ہوا ہے اور میں ایک بات کہوں گا ابھی تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے چار جون تک تو لیکن اس کے بعد بجلی منتری تو کوئی اور ہی بنے گا میں مکھے منتری کو کہ جو بجلی منتری بنے یہ باقی بچے گھنٹے بجلی پر آنے چاہیے اگلے ویدان سوہ چناؤں سے پہلے تو میں بتا رہا تھا کہ کانگریس کی بوکھل آٹ کس طرح کی ہے کہ دس سال میں جو کام وہ نہیں کر سکے وہ ہمارے تکلیف کا کارن یہ ہے اور ایک بات بتا کر بات آگے بڑھاتا ہوں کہ نیتا ہمارے نوجوان ان کو ایک لاخر سال کا دیں گے ہم نے کیا کہا ہم میلاؤں کے سیلف ہل گروپ کے مادیم سے ان کو لخ پتی بنائیں گے کیسے بنائیں گے ان کا بنائی ہوا سامان بہنو آپ کے بیشم بتا رہا ہوں جو سیلف ہل گروپ کا سامان بنتا ہے اس کو بیچنے کے لیے ہم بزار کے اندر سانجہ بزار نام سے جگہ بنائیں گے تاکہ آپ کا سامان وا لا کے بیچ سکے ہیں اس سانجے بزار میں بہت اچھا سامان بناتے ہیں چاہے کھانے پینے کا چاہے کوئی کھلونے کا چاہے کوئی گھر میں کام آنے چیزیں ایسی سب چیزیں بنا کر بیچنے سے آٹھ دس زار روپے مہینہ ایک بہن کما سکتی ہے نوجوانوں کو ہنر سکلنگ کرا کر ان کو نئے کام سٹینڈ اپ کی یوجنہ سٹارٹ اپ کی یوجنہ مدرہ یوجنہ لون دس لاک بیز لاک بینا بیاج کے پانچ لاک لون کوئی بیاج نہیں دیرے دیرے دیتی ہیں ہمارے ریڑی والے کھومچے والے ان کا بھی دھان رکھتے ہیں بھائی ان کی بھی ضرورت دس زار کی ہو بی زار کی ہو پچاس زار کی ہو ایک لاک کی ہو ان کو بھی لون دیو تاکہ سال بھر میں اس کو اتار سکے ان چار پرسنٹ سٹیٹ گورنمنٹ ماف کرتی ہے تین پرسنٹ سنٹر گورنمنٹ ماف کرتا ہے یہ تو کہتے ہیں مفت دیں گے ہم کہتے ہیں بھائی کما کے کھانے سے لکھ پتی ہو سکتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کما کے کھانا ٹھیک یا مفت کھانا ٹھیک کما کے کھانا ٹھیک سوہ بیمان بڑھتا آدمی کا کبھی کبھی بحث کر جائے کسی سے جھگڑا ہو جائے تو جھگڑے میں ایک بات بول دیتے ہیں کبھی کبھی کیا بولتے ہیں بھائی تیرہ کب باپ کھاؤں اپنا کھاؤں کہتے 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 ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آگے بڑھاتے ہوئے جب یہ ایک لاکھ کی بات کرتے ہیں ہم ان سے پرشن پوچھتے ان سے کہ دیش کی جتنی گریب آباد دی آج بھی ہے چاہے یوہ ہے چاہے مائلہ ہیں ایک لاکھ روپے کے حساب سے جو دیش کا ٹوٹل بجٹ ہے چھالیس لاکھ کروڑ چھالیس لاکھ کروڑ روپے یہ دیش کا بجٹ ہے اور یہ راشت اگر گڑھیں کہ ایک لاکھ روپے دینے والی یہ چھالیس لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو کوئی ساب بتائے تو اکھر ایک لاکھ روپے سال کا محط کیسے دیں گے پچھلی بار انہوں نے بترزار پہ کہا تھا اس بار یہ ایک لاکھ کر لائے نہ ان کو بترزار دینا تھا نہ ان کو ایک لاکھ دینا ہے تو کچھ بھی کہ لو کوئی کہا ہوتا ہے نہ نومن تیل ہوگا نہ رہ دانا چاہی راج آو جب تو کرو گے راج تو تھر نزدیک کنڈلی میں بھی نہیں ہیں کوئی کنڈلی میں راج نہیں ہے اور اب تو دور ہوتا جا رہا ہے تو دور ہوتے جانے سے ہم لوگ آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ماتما گاندی جی کے رستے پر ایک صدحانت کو لے کر کہ چل پڑے راول گاندی وہ صدحانت کیا تھا گاندی نے آزادی کے بعد انیس سو اڈتاس سنتالیس میں کہہ دیا تھا آزادی جب ملی یہ میری صلاح ہے کہ آپ کانگریس کو ختم کر دو کانگریس کو ختم کر دو نئی پارٹی آئیں گی وہ چناؤ لڑیں گی لوگ پاس جائیں جو بڑھی آئے گی وہ آئے گی لیکن اس سمائے نیرو جیسے نیتا انہیں کہ نئی نئی ہم نے آزادی لی تو راج تو ہم ہی کریں گے راج کرنا آتا نہیں تھا ویدیش چکروں میں فس فس کریں بھارت کی آتما کو جانتے نہیں تھے دیرے دیرے گھڑتے گھڑتے آج کس قدر آگئی ہے جیس دھراتل پر پہنچ گئی ہے راہل گاندی ایسی تھوڑا اور لمبا چل گئے تو مہاتمہ گاندی جی کی وہ بات جو انیس سو سی تالیس میں تو پوری نہیں ہوئی اب وہ پوری ہو رہی ہے کانگریس ختم ہو جائے گی نئے دل جو آئیں گے آگے بڑھیں کرتا ہوں جو میں اس سم ہی دھرایا تھا کہ آدم پور ہلکے میں چودری بھجن لال کی سمریتی میں آج میں پہلے اتر اترتے ہی چودری بھجن لال جی سمریتی سل پر میں گیا مجھے یاد آ رہا تھا کہ اس سم میں میں نے گھوشنا کی تھی اور اس کاغذ کو آگے بڑھا دیا ہے کہ اپنا ہسار کا ریلوی سٹیشن اس کا نام چودری بھجن لال جی کے نام پر رکھا جائے ہم نے وہ پتر بھیج دیا ہم نے ہسار میں چوک بھی چودری بھجن لال جی کے نام پر رکھا ہم نے بشنوی سماج کی جتنے بھی سیوک کی بات آتی رہی وہ ہمیشہ ماغ کرتے رہے ہیں اس لئے مطر بھجن لال جی کا جو سیوہ بھاو ہے اس کو آگے ہمارے ساتھی بڑھا رہے ہیں میں شب کام نا دیتا ہوں اپنے کلدی بشنوی جی بھوے بشنوی جی کو کہ اسی پرکار یہ سیوہ میں لگے رہے ہیں اور جس پرکار کا بھوت کال میں یہ دھوکھا ہوا چودری بھجنلال جی کے ساتھ 2004 کی بات ہے میں اس سکری راج نیتے میں نہیں تھا بی جی پی سنگ دیکھتا تھا تو اس میں یہ تھا کہ کونگرس جتے گی تو چودری بھجنلال جی مکھ منتری بنیں گے چودری بھجنلال جی مکھ منتری بننے کے لیے اس پردیش نے کونگرس کو جتایا تھا 2004 میں لیکن رات تو رات کھیل کیا ہوا میرے سے زیادہ کل دی جانتے ہوں گے دکھا ہوا اور چودری بھجنلال کی بجائے وہ موسیقی